تو جناب اگر آپ بھی گھر میں بلیچ کر کے اس طرح کا ریزلٹ چاہتے ہیں جو کہ ابھی آپ کو نظر آرہا ہے تو آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا اس کتنا کیجئے گا اور پسند ہے تو شیئر بھی کیجئے گا اگر آپ کو اس طرح کا ریزلٹ نہیں چاہیے تو میری کوئی اور ویڈیو دیکھ لیجئے لیکن میری ویڈیو کو ضرور دیکھئے السلام علیکم ویڈیو کو زیادہ دیکھیں بلیچ کر سکتے ہیں اور آپ کو پارلر جیسا ہی ریزلٹ ملے گا وہ سب ہوگا آج کی ویڈیو میں آپ نے ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کرنا اس کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اور مجھے کمینڈر میں بتانا ہے اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے جی اور اس سے پہلے ان لوگوں کا شکریہ جنہوں نے کیا میرے چینل کو سبسکرائب اور جنہوں نے نہیں کیا وہ کائلی کر دیجئے سبسکرائب کے ساتھ جو نوٹیفکیشن بیل ہے اس کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تو میں جو بلیچ یہاں پر یوز کر رہی ہوں وہ ہے جی یہ برگو برینڈ کی یہ پاکستانی برینڈ ہے ایزیلی مل جائے گا آپ کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ میڈین پاکستان ہے لوکل برینڈ ہے اور یہ اس کا پاوڈر ہے یہ دیکھیں اس طرح سیل ہوتا ہے یہ یہ اس کا بلیچ پاوڈر ہے اور یہ ہے اس کا ڈویل پر اور اگر آپ کے پاس یہ بلیچ نہیں ہے تو آپ یہ جو دکان سے داس روپر والی بلیچ ملتی ہے یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بس طریقہ یہ ہونا چاہیے بلیچ آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو چیز مجھے چاہیے وہ چاہیے یہ اکٹن یہ میرے پاس فیشل اکٹن ہے یہ ہربل لائٹ کمپنی کا ہے اس پر جو ہے ڈیٹیل ویڈیو میرے چینل پر ہے اگر آپ چاہیں تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے اس کو کہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں وہ بھی اس پر ہے لیکن اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کی جگہ جتنی کونٹیٹی میں میں یہ ایڈ کروں گی آپ نے اتنی ہی کونٹیٹی میں آٹا جس کی ہم گھر میں روٹی بناتے ہیں وہ ایڈ کر لینا ہے اگر آپ وہ نہیں کرنا چاہتے آپ بیسن ایڈ کر لیں یا پھر کوئی بھی اپٹن جیسے نارنگی اپٹن ہے یا کوئی بھی اپٹن جو آپ کے پاس اویلبل ہو آپ اس کو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یا تو آپ آٹا ایڈ کریں گے یا بیسن یا پھر اپٹن میں یہاں پر یہ اپٹن یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو اویلبل ہو آپ وہ کر سکتے ہیں تو چلیے اس کی مکسنگ کرتے ہیں اس کے لیے چاہیے ہمیں ایک بول تو چلیج مکسنگ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے پاورڈر میں یہاں فیس کا طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں یہ میں مینشن کر دوں اگر آپ ہاتھوں پیروں پر لگاتے ہیں تو پھر آپ پاورڈر کی کونٹیٹی زیادہ رکھیں گے لیکن اگر آپ فیس پر لگاتے ہیں تو پھر آپ پاورڈر کی کونٹیٹی کم رکھیں گے میں یہاں فیس کے لیے بنا رہی ہوں زردن پر اور ہاتھ پر لگا کے آپ کو بھی ڈیمو دوں گی تو اس لیے میں یہاں پر لے رہی ہوں اتنا پاورڈر ہاف چمچ ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی اپٹن اس کے ساتھ ہی میں اپٹن ڈالوں گی اور جتنا ہم نے پاورڈر لیا تھا اتنا ہی ہم اپٹن اس میں ایڈ کر دیں گے اب وہ ہم ڈیویلپر ایڈ کریں گے تو ایک چمچ اس میں ہم یہ ڈیویلپر جو ہے یہ ایڈ کر دیں گے اب اگر آپ کی سکن بہت زیادہ سنسٹیو ہے بہت ہی زیادہ سنسٹیو ہے تو پھر آپ نے اس میں ایلویرہ جل بھی ایڈ کرنا ہے لیکن کیونکہ مجھے بلیٹ سے الرجی نہیں ہے اس لیے میں اس کو ایڈ نہیں کر رہی جن کو الرجی ہے جن کے ایکسرا سنسٹیو سکن ہے وہ پہلے یہ فیس پہ لگائیں یا پھر اس کو اس میں ایڈ کریں گے تو پھر اس کی اپلیکیشن کریں گے ٹھیک ہے جی اب میں اس کو اچھے سے مکس کرتی ہوں تو پھر دکھا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا مجھے گاڑا لگا تو میں نے اتنا سا ڈیویلپر جو ہے وہ اور اس میں ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو اچھے سے یہ دیکھیں اچھے سے یہ مکس ہو چکی ہے صحیح ہے اب اس ہاتھ میں میں لگا کے تو آپ کو میں چیک کرواتی ہوں اس کو اتنا ہی میں نے یہاں پہ لگانا ہے تاکہ آپ کو ڈیفرنس کا پتہ لگ جائے تو جناب یہاں پہ اپلیکیشن ہو گئی ہے اب اس کا ہم ویٹ کریں گے جی اٹھارہ منٹ تک پھر اٹھارہ منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ آپ جو ہے یہ پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم نے ہاتھ کو گھیلہ کرنا ہے اور اس کا کرنا ہے مساج فیس پر بھی آپ نے اسی طرح سے مساج کرنا اور پھر اس کو اتارنا ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے جنٹلی کیونکہ اس میں ہم نے اپنے بھی ایڈ کیا تھا تو آپ نے اس کو مساج کرنا ہے مساج کر کے مساج آپ نے اس کا پانچ منٹ کرنا ہے پانچ منٹ کے لیے اس کا میں نے مساج جو ہے وہ کر لیا ہے اور اب اس کو ہم ساف کر دیں گے میں اسی لیے نہ ویڈیو کو کٹ کر رہی ہوں نہ آئیں کچھ اور تاکہ آپ اس کا ریزلٹ دیکھ لیں اس طرح کے کمنٹ نہ مجھے آئیں کہ آپ نے کچھ لگا لیا ہے آپ نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے جی یہ میں نے اچھے سے کر دیا ہے ساف اور اب آپ ریزلٹ دیکھ لیجئے میں اس کو ڈرائے کر کے آپ کو دکھاتی ہوں آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے نہیں لگایا یہاں پر ہم نے لگایا اس کا اتنا امیزنگ ریزلٹ آپ کو بھی لگا اور اتنا سوفٹ ہینڈ ہو جائیں گے آپ کے اب آپ میرا دونوں یہ دیکھیں صحیح ہے یہ فانلیل ریزلٹ آپ نے یہ بلیج گھر میں ضرور بنانی ہے اور پھر مجھے کمنٹ میں بتانا ہے آپ کو کیسا ریزلٹ ملا اس کا سچ میں امیزنگ ریزلٹ ہے تو ویڈیو اچھے لگی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے گا اور ویڈیو کو شکل کریں گے دیر بھی کیجئے گا میں ملوں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ